آرکت میں نے اپنے کتاب چنو میں اس معاشی نظام میں واقعہ لکھا ہے میں یہاں لاہور میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ مخلط فرمائے درجہ بلند فرمائے ان کے پاس جاتا تھا ایک دفعہ گیا تو درس حدیث ہو رہا تھا اس چھ سات آٹھ ترک سے ایک روایت آ رہی تھی یہ آپ طریقہ اور روایت سمجھ لیجئے ٹیکس ایک ہے لا یبیع الحاضر علی البادی کسی شہر کا رہنے والا باہر سے آنے والے کا مال فروخت نہ کریں انفلا 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 دوسری روایت آگئی فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے چینز آف روایت جو ہے آٹھ دس حدیث کا درس ہو گیا دعا مانگ لی فارغ ہو گئے میں نے کہا مولانا یہ اس روح سے آڑت کا پھر کیا جواز ہے یا ہے جواز پوچھ آڑت کسے کہتے ہیں میں نے کہا جی منڈیاں ہوتی ہیں ہناج کی منڈیاں ہیں پھلوں کی منڈیاں ہیں سبزیوں کی منڈیاں ہیں وہاں باہر سے لوگ مال لے کر آتے ہیں جو وہاں دکاندار ہے آڑتی وہ خریدتا نہیں ہے اس کے پاس خریدار بھی آگیا اور اس کے پاس بیچنے والا بھی آگیا وہ خریدار خریدتا ہے بیچنے والا بیچتا ہے اور یہ آڑتی دونوں سے کمیشن لیتا ہے یہ تو آرام مطلق ہے ایک طرف سے کمیشن آپ لے سکتے ہیں دو طرف سے اور بڑی معقول بات ہے یہی معاملہ ہمارا یہ جو بزنس ہو رہا ہے پراپرٹی بزنس اس میں بھی وہی ہے دونوں طرف سے خریدار سے بھی فروغتو جنہ سے حرام آپ ایک مقدمے میں ایک سائٹ کے وکیل ہو سکتے ہیں دونوں سائٹ کے وکیل تو آپ بھی ہو سکتے ہیں یا تو آپ خریدار کے انٹریسٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں گے زیادہ زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ خریدار سے کمیشن لیجئے یا آپ فروغ کنندہ کو چاہیں گے کہ زیادہ زیادہ نفا ہو جائے تو آپ فروغ کنندہ سے لیجئے یہ وکالت ہو جائے گی اور منطقی طور بھی آپ سوچ لیجئے کہ ایک مقدمے میں ایک ہی وکیل دونوں طرف سے نہیں ہو سکتا مدہ ہی سے بھی اور مدہ علیہ سے ہی دونوں کو کر رہا ہو